موٹر سیکل بار جو کہ جی ٹی ایل بہتر چودہ کھڑی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ سٹینج پر لے جائے جناب آبا سید شفقت محسن قازمی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ بہت از حضرات اجازتیں کوئی فکر نہیں کرنا گفرانہ نہیں پریشان نہیں ہونا میرا حوصلہ تے بلاندے میں تھوڑا حوصلہ بلاند رکھنا چاہتے ہیں بسم اللہ میرے روشن چیلے میرے سامنے بیٹھے ہو میں انتواری ضرورت ہے اور میں اپنی قوم اور ملت دے مزاج تو بخوبی واقف تے آشراہ ہاں اناڑی نہیں بچہ نہیں ہنتے میرے والا چاندی بھی چھڑکا ہیے تمام ادوار زندگی دے مزاہ اہلِ بہتش گدار کے تو آج درمیان اس سن تک پہنچا کے ہن کبر دے قریب تاراں اگرین جاکھانت این حق ہو سی کہ عمر گدری ہے اسی دشت کی سیاہی میں جیڑے بیٹھے ہو مبارک دے مستحق ہو جیڑے چاند لمحات واستے اٹھے نہیں وقت بڑا ہی خطرناک ہے بڑا مقابلے دا وقت ہے یعنی لنگر پانی دا جیڑے تشریف فرماؤ تو آجی ضرورت ہے اور جیڑے اٹھے نہیں اے نا سارے ہیں دی میں واپسی دی زمانت بھی دے نا چاند لمحات میں نو دے ہو بجاہ ہے کیونکہ میں اپنی قوم دے مزاج تو واقف ہاں میں قدیب نہ امید نہیں ہو یا ایک حل میں جذبات دی روچ بے کے قدیب نہیں کی تھی بلکہ میری زندگی دے تجربات اور مشاہدہ در نچوڑ جڑی گل کھل ہن ایک ملنگ فرماؤے روایتی انداد بچ جوش و خروش تے نعرہ حیدری دوسرے اس نے جواب پچھیں نعرہ سنا ہو جو میں نعرہ رکان دا حق گفتگودہ ایک دفعہ میری درخاص ہے کہ جسے جسے حاضرین و حاضرات تشریف فرماؤ میرے بزرگ نوجوان آنے ملت کم سے نذیذ بچے پسے پردہ میری امامہ پھینے تھے بچیاں جسے جسے تشریف فرماؤ ایک بار پورے خوش و خدود نال شوق اور شغفت نال محبت خلوس عشق اور جدبات دا مظاہرہ کر دی ہوئی پورے بلند نواد نال مل جل کے ہم نواہ ہو کے سرکار اہل بیعت اتحار دی پاک تاہ تک چھلک دی ہوئی سلوان پڑھو پیارے دوستو میری کالے ہے کہ میں کچھ ایسی گل لے کے نہیں آئے جنہی توڑے بستے نہیں ہوئے نہ کوئی میرے کچھ ایسی گل ہے میرے تو بہتر میرے سامنے میں توڑے چیرے اندہ دیدار کر رہے ہیں میرے تو بہتر ایسے عزرات تشریف فرمانے جنہی میرے تو بہتر صاحبان مطالعہ بھی نہیں تمام واقعات و حالات ہونا دے دین پہلے تو محفوظ نہیں میں قدی نہیں آکھ ہے کہ میں کوئی تو انہوں دین آیا جنہی جذبات آل محمد دی براہ محبت اور عشق دے حوالے نال توڑے سینہ جنہی دلہ جنہی جذبات جنہی کیفیات جنہی محسوسات موجود نے میں انہی جذبے انہوں چھیڑن دی کوشش کر رہا تو جو ہے اگر اسے کامیاب ہوتے مجلس کامیاب ہوتے بیان دیا جتنی آصناف ہیں جتنی نوہ ہیں جتنی کسمہ ہیں بیان دیا یعنی کسے گل نوں کسے تک پہنچاندہ جنہ ذریعہ نصر ہے نظم ہے اس نے وچھ سب تو موثر ذریعہ جنہی رکھے تھوڑے وقت وچھ زیادہ تو زیادہ وسیع موضوع نوں موثر انداز ہے جو تو ہڑے دلان دی گہرائیاں تک پہنچاون دی پوری قدرت رکھ رہے ہیں اس نے آنکھ نے شیر شیر توجہ ہے میرے پاس سے اور ایک ادنا شاعر ہون لی ہے میں چاندہ شاعر اور پھر فوراں کسیدہ جیڑی میری پہچان ہے اور جس لی تو سی تمنا رکھ دیو جناب تشریف فرماؤ توجہ فرمانا کہ جس جس کی محمد کے گھر آنے سے بنی ہے جنہیں ہے وہ تو ساں بولنے ہیں میں نے تو عدیل ہو رہے توجہ کہ جس جس کی محمد کے گھر آنے سے بنی ہے وہ شخص زمانے میں مقدر کا دھنی ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت میرا حوصلہ تو اسی بدھا دیتا ہے اور میرے واسے ماحول بڑھائی حوصلہ فضائیدہ سبب میری درحاظ سے کہ جلے حضرات تشریف فرماؤ پچھے جلے دور دور بیٹھے دور سمٹ جاؤ آ جاؤ تاکہ میں جنہوں صدی ہیں انہوں بھی آمنہ ہیں منویس گلدہ یقین ایک نعرہ سرادے والی دن آمدہ پلہ بانی سائن صاحب جی بسم اللہ سائن صاحب جس جس کی محمد کے گھر آنے سے بنی ہے وہ شخص زمانے میں مقدر کا دھنی ہے اور دیکھو ایک لفظ استعمال کیتا ہے ردا ردا میں نے چادر ان شیر پیش کر رہاں کہ معاشر کی کڑی دھوپ اسے چھو نہیں سکتی سبحان اللہ کسے کون وابائی وابا معاشر کی کڑی دھوپ اسے چھو نہیں سکتی ارے حیدر کی ولایت کی ردا جس پہ تنی ہے وابا 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 سبحان اللہ غبرانہ نہیں گلو سڑنے چنے ہوئے ہمیشہ تھوڑے ہم دینے تو وجہ مل پر سکھنا کہ معاشر کی کڑی دھوپ اسے چھو نہیں سکتی حیدر کی ولایت کی ردا جس پہ تنی ہے اور شیر پیش کر رہاں کہ جنت سے صدا آئے گی روکو نہ فرشتو گور فرمانہ توڑے جدبیتی ترجمانی کہ جنت سے صدا آئے گی روکو نہ فرشتو یہ پنجتنی 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 ہے ان گالا آگئی ہے جنت دی اور شیر پڑی ہے اس حوالے دنال میرے دو تین اشار نے خدمت یا لی اس نے تناسب نال اور اس لی مطابقت دے حوالے دنال پڑ رہاں کہ باغ جنت پہ جب رکھیں گے قدم تبہ جو ہے باغ جنت پہ جب رکھیں گے قدم ہم سے رضوان یہ پوچھے گا اس دم اجرہ دربان کھڑوتا اسی نا پارے دار کھڑوتا اسی فرشتہ وہ جس وقت اسی ٹڑ سا آتے وہ پوچھتی ساڑے تو اس دی ڈیوٹی ہے اس دا فریدہ ہے ہر آمن والے تو پوچھے باغ جنت پہ جب رکھیں گے قدم ہم سے رضوان یہ پوچھے گا اس دم ارے دو چلا ہے جس ہوئے باغ ارم کچھ وسیضہ بھی ہے تیرا محکم ایمین جب موچ آیا یہ جنت پاسے ٹوریا جانا ہے کوئی پاسپورٹ کوئی اجازہ کوئی ٹکٹ کوئی اجازت نامہ بھی تیرے کوئی تحریر بھی ہے تو وہ جو رکھنا جواب کیے باغ جنت پہ جب رکھیں گے قدم ہم سے رضوان یہ پوچھے گا اس دم تو چلا ہے جس ہوئے باغ ارم کچھ وسیلہ بھی ہے تیرا محکم تو وہ جو رکھنا پھر یہ دیں گے جواب ہم باہم تو نہیں جانتا کہ کون ہیں ہم تو نہیں جانتا کہ کون ہیں ہم ہیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضہ علی حستم اکنارہ سناو علید نامدہ بلندہ باد سبحان اللہ جنت سے صدا آئے گی روکو نہ فرشتو یہ پنجتنی 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 ہے اور شیر پیش کر رہے ہیں سائن صاحب توڑے دل دی آواز کہ وہ تیرے دھماکوں سے بھلا خاک دھرے گا وہ تیرے دھماکوں سے ہے بھلا خاک دھرے گا جس شخص کے معمول میں زنجیر زنی ہے جس شخص کے معمول میں زنجیر زنی ہے اور اس نظم بڑی طول ہے بڑی لمبی ہے لیکن آخری شیر عشتہ پیش کر رہے ہیں اور دو شیر بسم اللہ جب کیا علیکم جس شخص کے معمول میں زنجیر زنی ہے اور شیر واقعی کمر رضا میرے عزیز بھی آگے نے ایک شیر توڑے باس سے کافی ہے اور توڑے باس سے کافی ہے اگر اس نو قبول فرماؤ توجہ ہے میرے پاس ہے کہ دے دے کے فقیروں کو گھنی کر دیا اس نے نتیجہ تکھار نتیجہ تکھار بھائی غیور بیٹھے ہو دے دے کے فقیروں کو گھنی کر دیا اس نے اب بول خدیجہ سے بڑا کون گھنی ہے میں نے دو شیر پڑھ لیے پڑھ لیے پڑھ لیے پیارے دوستو قریباً تین محرم اور دوسری موٹی دو محرم گلتی نال میں آگے آگا مسلسل قطر سعودی عرب تے نہیں ہوں میرا خواہدہ آتاکھنا یو اے ای قطر دو محرم مسلسل پڑے اور پھر میں نے شرف حاصل ہویا سعادت حاصل ہوئی کہ تیرہ رجب تو لے کے پندنہ شہبان تک میں فقیر روح سعادت حاصل ہوئی کہ مسلسل جشن دیا مجالس تیرہ رجب تو پندنہ شہبان تک ایک مسائب دی مجلس پنجی رجب باقی ولادتہ نے میرے مولا دی آمد شہدہ علی اسکر دی آمد شہدہ دے قاسم دی آمد سرکار عباس دی آمد حضرت علی دی آمد دے تو اینا دو محرم پڑے ڈیڑھ مہینہ اُتھے قیام کیتا مجالس آئے جشن دے حوالے نہ دو اُتھوں سے جڑے بانیان منتظمین میرے مہربان نے اُنہ دنالی ایک محبت در رشتہ ایک ولاد در رشتہ یقیناً قائم ہویا ایک مشاعرہ خان صاحب اے جنہاں میں واپس صدی آ رہے ہیں میں دو منٹ ہوڑ لینے نے دو منٹ اور پھر میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں اُنہاں نے ایک مشاعرہ دا انعقاد کی تار بینوں اطلاع فراہم کی تھی کہ شفقت بہت سے ناسی کے مشاعرہ دا انعقاد کر رہے ہیں سادہ دل لے کہ تم بھی اس مشاعرہ شرکت کر میں مادرت کی تھی کہ میرے مجالس سے پروگرام بہت کثیر دیں بہت زیادہ دیں میں مادرت خواہاں کوئی ہور گل کہ میری شرکت ہو جائے اُنہاں فرمایا پھر یہ ہے کہ اسی تینوں ترہ مصرہ بھیجنے ہیں توجہ میرے پاس رکھنا کہ اپنا تشریف لے آرہے ہیں دعا باس اسی تینوں ترہ مصرہ بھیجنے ہیں توجہ رکھنا میرے پاس دیکھنا کہ ترہ مصرہ اس مصرے نو آخرے ہیں کہ جسے وقت کوئی مشاعرہ دا انعقاد ہوئے ہیں تو جیڑے شوراہ اسے شمولیت کر دینے اُنہاں نو ایک مصرہ دیتا جاندہ ہے تاکہ اس مصرے دے ودنو تے ہور مصرے لکھیں اور شرکت کریں چنانچہ اُنہاں ترہ مصرہ میرے کو پہنچ گیا تو اُنہاں آکھا کہ تُو اِن نظم لکھ کے جیڑے چاندہ شار لکھ سکنے سانو بھیج دے تاکہ کسے ہی خوش گلو نو خوش الہان نو کسے اچھے آباد والے نو تیری اِن نظم پڑھا دیتی جائے تیرے نامتے اور اس طرح تیری شرکت ہو جائے ساڑھی ایک خواہش ہے چنانچہ اُنہاں ترہ مصرہ ہے اور میں اُس تے جاند نظمہ ہوں بسم اللہ کرام بسم اللہ کہتی تبیہ تے سرکار میرے بات سے دعا فرما دو جملے اور اس طرح کا سیدھا جو ترہ مصرہ ہے توجہ ہے نا میرے بات سے ہن برکت ہے اِنہاں دیتا شریف آوری میں ہون جناب اجازت ہے ہن کھلوتا میں تو ارض کر رہے ہیں ترہ مصرہ کیا ہے دشتِ غدیرِ خم کو ضرورت تعلی کی ہے اُنہاں چونکہ ہے یامِ غدیر نے میں مسلسل کار شام رمی غدیر دی مجالس پڑھ کے آ رہے ہیں چلکوال تلہ گنگ پڑی گے پہ رہا چلہ کرتے ہیں اور میرے ذین دو بھی جو اجھے قائم ہے اور ضرور تو اُنہاں مصرہ ٹو رہا دشتِ غدیرِ خم کو ضرورت تعلی کی ہے میں بہت سارے نظم کے اشعار لکھے اور انہوں نے بھیجے اور جس وقت اِنہاں میری پڑھی گئی تو پہلا اِنہاں بھی اس نظم نے حاصل کی تا میں دو دن اشعار تعلی خدمت پیش کر رہا ہے اسے دی بنیاد ہوتے قصیدہ پڑھ رہا ہوں تو میں شیر پیش کر رہا ہوں نا ترہ مصرہ میں تعلی خدمت پیش کر چکا کہ دشتِ غدیرِ خم کو ضرورت تعلی کی ہے شیر ہے کہ جب سے زبانِ شوق پہ مدھت تعلی کی ہے کچھ بولو جیرے سمجھ دیو بولو بے شک کہ جب سے زبانِ شوق پہ مدھت تعلی کی ہے محسوس ہو رہا ہے کہ قربت علی کی ہے ہم بینِ آدھِ گردشِ لیل و نحار ہیں ہم پر نگاہِ لطف و انعیت علی کی ہے تو ہڈا اِسَحِ بُلَمْ لَوَادِ مَا فرمانا ہے کہ اے اکسِ حُسنِ دہر اے اکسِ حُسنِ دہر کسی اور دل کو دیکھ اس دل کے آئینے میں تو صورت علی کی ہے اس دل کے آئینے میں تو صورت علی کی ہے اور در پردہ حکمران ہے ہمارا یہ جان نہیں چھیڑے ہمیں نہ کوئی کے طاقت چھیڑے ہمیں نہ کوئی کے طاقت علی کی ہے ان طرح مصرہ میں بہت جلدی ختم کرنے واستے دو تین شہر پیش کر رہا ہم طرح مصرہ آرز کر رہا ہم کہ حکمِ رسول ہے کہ یہاں ٹھہرِ کافلہ حکمِ رسول ہے کہ یہاں ٹھہرِ کافلہ کیوں دشتِ غدیرِ خُم کو ضرور علی کی ہے اور پالان پر شتر کے ہیں سردارِ انبیاء پیغام ہے لبوں پہ بھلایت آخری شہر کہ شفقت بڑے مدے سے گزرتی ہے زندگی تو جو ہے شفقت بڑے مدے سے گزرتی ہے زندگی جب سے زبانِ شوق پہ مدھت علی کی ہے نعرہ سنا جو علید نامدہ بلندہ حوالی حوالی بسم اللہ عزمد اجازت حوالی حوالی بھلایو حوالی حوالی بھلایو حوالی حوالی ساڑھی قوم اور ملت دی وقار دی پہچان انہا دی صحت کامرہ باستے میں درخواست کر رہے ہوں سرکار امام علیہ السلام دی مجلس سے بھی کیونکہ میرا یقین ہے کہ مجلس حسین ہوئے مجلس آل محمد ہوئے دعا منگڑ والا خلو سے دلنا دعا منگے اور آمین آکھر والا سمیم اکل تو آمین آکھے پھر اس دعا دے مستجاب و منتقتن شاکدی کوئی گنجاج دے سیٹ واسطے رون دے صدقے میری سیٹ کاملہ واسطے بھی دعا فرما دے دیکھو بھائی گلتے میرے پروگرام کچھ اور لیکن میں سنو اختصار دے رہا اور مختصر کر دیتا ہے میں غدیر دے کچھ دو تن سائن صاحب دو تن مناظر منظر یعنی پہلا منظر پھر دوسرا منظر تیسرا منظر چوتھا منظر چاند مناظر مجتمل ہے میری ناظر بڑی مقبول نظم تو ہڑے اندر بڑی پسندید ہے حدمت عالی پیش کر رہے ہیں بغیر ان کے سے زائد اے جنہ میں چند جملے پڑھیں جنہ دی واپسیڈی میں زمانت دیتی ہے مڑ کے ویکھ لو کافی بندے تشریف فرمانے تے اجے میں کچھ صدنے ہیں تو وہ جو ہے میرے پاسے ان میں کسیدے شروع کر رہے ہیں ایک مہرائی ایک آشو گیلی ایک محب اہل بیت پوری محبت ناظر روایتی انداز جوش و خروش دینا فرماوے نعرہ حیدری دوسرے سے جواب چنج نعرہ سڑاؤ جو میں نعرہ لگاندہ حق سبحان اللہ پھر دور آریاں ہم بھئی غدیر غنر کا مرد عجیب ہے 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 گتینِ خوئین کا مردر عجیب ہے گتینِ خوئین کا مردر عجیب ہے جیو 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 انتہائی خوبصورتی نے قبول فرما رہے ہو پہلا مندر انتظار دا مندر توجہ رکھنا بھائی ایک ایک جملہ اور چیز انتظار دے بچ شدت دا انتظار ہے لوگ بیٹھے نے پالانہ دا ممبر بن چکا ہے سرکار علی اسطادہ نے سرکار محمد ابی کھڑوتے نے کچھ ارادہ رکھ دینے آکھنڈا ہونو جیو لوگ نے شدت بچ نے انتظار جنے کہ مولا کچھ فرمانا چاہ لے اس انتظار دے مندر نوٹا لے کرم بان کیتا ہے ہاں بھائی دیکھو نگاہے ایماں سے پالان کا جو ممبر ہے دیکھو نگاہے ایماں سے پالان کا جو ممبر ہے دیکھو نگاہے ایماں سے پالان کا جو ممبر ہے دیکھو نگاہے ایماں سے پالان کا جو ممبر ہے اور سامنے ہی لوگوں کا ایک پرسکوں سمندر ہے ہر آدمی ہے منتظر ہر آدمی کے سر مارے خاتیب ہے آئے 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 سبحان اللہ آجی وہ بائی دی وہ پہن سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ میں ساتھ لے ہے کچھ تسی بندیاں ساتھ لے ہے توجہ اکھنا مجمع بھرپورے توجہ میرے پاس اکھنا پہلا مندر انتظار دیاں گھڑیاں ختم ہوئیاں ڈٹھا لوگانے کہ سرکارِ جد الحسرین محبوبِ خدا کچھ آکھڑا ارادہ رکھ دینے توجہ میرے پاس اکھنا دوسرا مندر پیش کر رہاں ہاں بھائی سنیے حتیب میں بھرنے تاہر دبا کو کھولا ہے شیر سماعت کر دیو لفظانوں دیکھ رہے ہیں جنہیں عدب دمت والی ہو شاعری تھی تیکنیکی گہرائیاں تو آگاہ تھی واقف ہو خصوصی دعوتیں توجہ رکھنا ہاں بھائی سنیے خطیب میں بھرنے تاہر دبا کو کھولا ہے سنیے خطیب میں بھرنے تاہر دبا کو کھولا ہے سنیے خطیب میں بھرنے تاہر دبا کو کھولا ہے سنیے خطیب میں بھرنے تاہر جب آپ کو کھولا ہے بہر فتاحت حق نے کچھ موتیوں کو رولا ہے بہر فتاحت حق نے کچھ موتیوں کو رولا ہے حبیب ہوں خدا کا میں خدا کا میں حبیب ہوں یہ میرا حبیب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سادلے ہیں میں سادلے ہیں توجہ میں بس اگرامات کر رہاں دوسرا منظر اس لئے سرکار نے آنکھ ہے حبیب ہوں خدا کا میں خدا کا میں حبیب ہوں یہ میرا حبیب ہے یعنی اپنا علی دنال رشتہ واضح کیتا ہے کہ میرا ایک ہی لگ دا ہے تو میرا ادھا رشتہ کیا ہے توجہ میرے پاس رکھنا ہن او پیغام جس وقت سے اللہ دیداد پاک نے اپنے محبوب نو فرمایا او کے نا پیغام جس وقت جامن والے انہوں نے واپس ہر دیا آمن والے نے انتظار کیتا ممبر بنایا او پیغام کر رہا اور کمیں دیتا ہے میں جس انداز میں عرض کر رہا توجہ رکھنا ہاتھ نب کے بلعن فرمایا ویردہ اور جناب سر ورکانات فرما دینے ہم بھائی میں جان سے ہوں عزیز اس کو مجھ کو عزیز یہ جان سے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر رکھو بھائی میں جان سے ہوں عزیز اس کو مجھ کو عزیز یہ جان سے میں جان سے ہوں عزیز اس کو مجھ کو عزیز یہ جان سے ایمان کل یہی تو ہے رہنا قریب ایمان کے ایمان کل یہی تو ہے رہنا قریب ایمان کے قریب ہے وہی میرے وہی میرے قریب ہے جو اس کے قریب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہون گلے مصبت پہلو اس میدان میں جیڑے مصبت پہلو جیڑے ری ایکشن جیڑا ریسپانس میں لیا سرکار دی اس گلوں ہوتے میں پیش کر چکا ہوں ان کو جیڑے منفی پہلو بھی کچھ لوگ جیڑے انہوں نے دل خراب بھی ہویا اس گلوں سن کے توجہ رکھنا آخری شہر پیش کر رہے ہیں ہاں بھائی مثلے گلاب سب چہرے دیکھو تو ہنکلے کیسے 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 محسوس ہو رہا ہے یوں عالم ہو وجد میں جائسے محسوس ہو رہا ہے یوں عالم ہو وجد میں جائسے ملول ہے جو آج بھی جو آج بھی ملول ہے وہی بات نصیب ہے بڑھو پہ الحمدللہ جی بسم اللہ جی اوپے جی او مولا ہزار برز زندگی پاہو جی بسم اللہ جی اچھا جی سعید صاحب میں ایک بڑی خوبصورت ہورگل پیش کرد والا لیکن تو آج حکم دی تعمیل اچھ میں اپنے شیڈور نو بدل دیتا ہے جی بسم اللہ پاسے دا اوہ یہ درو فرمائش ہے ایک لفظ میں بڑی پسندی دا ہے دوریو نار اور کئی بار پڑ چکا اس سے جو میں ایک لفظ استعمال کیتا ہے پاسا پاسا میں نے سائیڈ طرف طڑا یعنی یہ میرا پاس ہے دو طور پاس ہے دو کھلاری دل مقابل آمنے سامنے آمنے نے دو آدھا پاسا الہدہ الہدہ ہوں گا جی میں کھل کے میں داست رہا کہ ایک یدید دا پاس ہے ایک حسین دا پاس ہے گال پاسے لیے اس سے وچ میں اس سے وچ پہلے ہی میں داست رہا تھا کہ اختصار بھی ہو جائے اور گال دوڑے تک پہنچ جائے کہ اس سے وچ جیڑا ایک دو شیر میں پڑ رہے ہیں اس شیر دے وچ میں مخاطب کی سنوں گا میرا مخاطب ہے ہر او بندہ جیڑا کسے حوالے نار بھی میرے دیرے کائنات مرشد علی دی شان و عظمت و فضیلت وچ تھوڑا جی ابھی مشکوک نظر آوے او بندہ کسے مذب و مسلک نہ اس سے تعلق ہو اے نہیں کسے سرزمین درین والا ہووے کوئی بھی ہووے اے ایک دفت لیتی ہے اس سے یعنی بیس اس دی بنیاد اور میں اس سے واسے لفظیں غیر استعمال کرنا آو بھائی آو میں بڑا طورہ انتظار کیتا ہے تے ٹکر پانی تے باد اچھ بھی ہو جانا ہے کنٹا باد اچھ بندہ کھانا ہے بڑا طورہ انتظار کیتا ہے آ جاؤ بیٹھو ایک سر بات پڑھو بلندہ باد اچھا جناب تو میں پیش کر رہا ہاں منکر علی نے منکر علی نے محاتب ہو کے جیڑی گل آکھ رہا تے اس روی دا سرے ابھی توں بھی اپنا موقف میرے سامنے بیان کر میرا تی اے ہے ایک ملانگ فرماوے نعرہ حیدری دوسرے سے جواب جنج نعرہ سناو جو میں نعرہ لگاندہ حق کے ملانگ فرماوے ملانگ فرماوے ملانگ فرماوے حق علی دے نہ آلے 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 تم انسانوں وکھائے اپنا پاسا حق علی دے نہ آلے سبحان اللہ موضوع اوہی دورہ جانے ہے خدرتی رتیزہ موضوع آگے پیارے دوستو اگزہ اکشید بیش کر رہے ہیں دورے حکم دی تامیل واجب سمجھ کے اے بے عرض کر چکا پہلے کہ منکر لبے مخاتبہ غیر مخاتبہ ہونے اے جڑا شیرے نا اے میرا تسی درہ کنہ نالتے سن رہے اور میری توقع تو بھی بالا سن رہے ہو لیکن اس میرے شیرنوں درہ آکھیاں نال بھی سننا میں گو جی سارے کنائے تو بھی کام لے رہا ہاں بھائی آنکھیں میڈ لائیے حج تمہیں جہان کے آنکھیں میڈ لائیے حج تمہیں جہان کے اپلو گر والا ستا ہوں آئے تاہان کے اپلو گر والا ستا ہوں تاہان کے او تینو دسے آئے کالج تینو دسے آئے باوی کھا کے دسے آئے ہمیں اوٹے مصطفہ اپنا پاسا حق علید نالے سبحان اللہ جی وہ جی وہ تو ادا بھی کیا کہنا ہے سبحان اللہ جناب میں قدی جذبات دی روچ بے کے بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی خونٹوں دینا قبول فرمارے میں پوری تارا پھر پڑھا پھر پڑھو بھائی پھر پڑھو یو شہر ہاں بھائی آگے میرے لائیے آج دووی جانکے اپلا میرے والا ستا ہو آئے تانکے تینو دسے آئے کالج تینو دسے آئے باوی کھا کے دسے آئے ہمیں اتے مصطفیٰ اپنا پاسا حق علید نالے لو جناب میں سمجھنا اور میں جاننا دیکھو جناب بابا جی ایک وار ہی دیکھو کہ جنابی میں یقینی واپسی دی زمانت دیتی ہے آگے نہیں کہ نہیں میرا انا قدیم آن نہیں توڑیا تو نہ میں اس گل تو قدیم گھبر آیا میری قوم دا مداد بن گیا ہے حد لاکر دوبات چند لمحات پاس اٹھنا بسم اللہ کوئی ایسی گل نہیں بہت پور اس وقت اجتماع ہے ایک ناظم جری تو آری خدمت جت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور سارے حضرات جتنے میرے سامنے بیٹھے ہوئے اس سے دو لفظ میں استعمال کیتے ہیں ذرا تھوڑ جن دی بضاحت ایک لفظ میں استعمال کیتے ہیں بختان دی گل نہیں پہلے دوستو ایک ایسا جملہ ہے کہ جب روز مزا معمول دی بول چاہتے ہیں جس وقت ضرورت بہن دی ہے تو اسی استعمال کر دی مثال دیتا ہے اور تک کسے نے کوئی غیبی عزت مل جائے بہت بڑا عزاد یعنی نشان حیدر مل گیا مثال دیتا ہے تک لوگ آخر بختان دی گل دی مقصوم دی گل دی قسمت دی گل دی یا پھر مادی نکتہ نکانہ عرض کران کہ کسے نے کوئی خدانہ غیبی مل گیا لاتری نکل آئی پھر بھی اسی آگز ہیں بھئی بختان دی گل قسمت دی گل ایک لفظ ہے دوسرا لفظ تیرے استعمال کیتا ہے وہ ہے کیا کہنے کیا کہنے کہ دادو ستائشتہ جملہ ہے کمرشاہ انجھے اگے آکے بیٹھے ہوتے منہوں نظر ہوں دے رہے وہ اوٹھے نکرے ہو جاؤ تو اڑا چہرہ پیچھے ہو جاندے میں نے پھر سواد نہیں ہوں میں تو انہوں پھر بہت ہوں بیکھڑا چاہتے ہیں تو پیارے دوستو کیا کہنے دوسرا لفظ ہے دادو ستائشتہ جملہ ہے وہ ہے کیا کہنے اے انہوں میرے سائن صاحب بھی فرما رہے ہیں کتنی باریں نہ کہا کیا کہنے یعنی یہ ہے کہ جس وقت کوئی خطیبہ اچھا نکتہ بیان کرے یا کوئی مشاعرہ ہوگے کوئی شاعر اچھا شیر بیان کرے تو اڑا پسندیدہ ہو بھی تو اڑے دل نہ لگے تو پھر تسی آگزیوں کیا کہنے کوئی آگزیوں کیا کہنے کوئی آگزیوں کیا کہنے کوئی آگزیوں کیا کہنے کوئی آگزیوں کیا کہنے تو سی صدایش وقت سے آگزیوں کیا کہنے اے دو لفظ میں اس سے چاہتے استعمال کیتے ہیں دوسری گل جڑی میں تو اڑے دین دے خدینے پہلو محفوظ اس وقت سے کرنا جانا کہ جو سکت پڑھا تھے کوئی ابحام پیدا نہ ہوئے اور اُتھو تک جلدی پہنچو سرکار رسالت ماب نے اپنے ویر علی دی شان دے بھی چھو اپنی زبان جوہر بیان چھو جڑے موٹی بکھیرے نے اے تے میری قوم دے بچے دے بچیاں نو بھی یاد کسے جگہ آکھے آئے میرے ویر علی دا ذکر عبادت محبت عبادت علی دی محبت انجھ کھاوین دی گناہ نو جمیں اگ لکڑی نو کھاوین دی اگر علی دی محبت دنیا اکٹھی ہو جان دی تے اللہ دوزخ پیدا ہی نہ کر دا تو اینہ دے بچ ایک گن سرکار نے فرمائیے کہ میرے ویر علی دے چہرے نو دیکھنا عبادت پڑے سی روز سننے بھی آنکھنے بھی آن لیکن ذرا تھوڑ جائس نو گہرائی تک نہیں سوچ دے کہ آپ نے فرمایا میرے ویر علی دے چہرے نو دیکھنا عبادت ہے تے اے جملہ اے عزت بڑے بڑے خوبصورت ہے پاکیزہ چہرے ہور بھی موجود نہیں لیکن کسے واسے بھی رسول نے اے جملہ نہیں فرمایا سوائے ماذا علی دے کہ علی دے چہرے نو دیکھنا عبادت ہے اس نے ذہن محفوظ کرنا میں شیر پیش کر رہا ہاں بھائی آؤ بختہ دی گلے تاری کیا کہنے مرشد جے سید سردار ہوئے تھے بختہ دی گلے تاری ساری کیا کہنے مرشد جے سید سردار ہوئے تھے ہاں بھائی بختہ دی گلے تاری کیا کہنے مرشد جے سید سردار ہوئے تھے ہاں بھائی سید سردار ہوئے تھے بختہ دی گلے تاری کیا کہنے مرشد جے سید زردار ہوئے تے سید زردار ہوئے تے بغتہ دیگل ساری کیا کرنے مرشد جے سید زردار ہوئے تے سید زردار ہوئے تے لیادہ حسین نے اس بچے دو منٹ بٹھا دی سارے مجمع در رخی نے بدل دیتا ہے اور بھی پھر ہوئے ہے ذرا بٹھا دیو ایک کم بعد اٹھ کر مولت سلامت رہے پھر آکھنیاں پھر دور آریاں ہم بھائی بستان دیگل تاری کیا کہنے مرشد جے سید زردار ہوئے تے سید زردار ہوئے تے احسانہ پر جاہیدہ ہوئے عبادت پہ ہوندہ دیدار ہوئے تے سبحان اللہ مہربانی سبحان اللہ ہوندہ بھائی کوئی میں وضاحت نہیں کرنی اس وقت سے کہ وقت انہوں اختصار دے توجہ رکھنا ہر گل دوڑے دین پہلے تمہا جہو دے میں صرف اشارہ کرنا ہے لطفان دو تسا ہونگا ہے ہاں بھائی اس داندھی خاتر لوگانے جانات دیانے پیر مرینو خالق وڈیاں جانات دیانے پیر مرینو خالق وڈیاں جانات دیانے رب مرضی عبار چھڑے گئے سبتہ بھی ہویا جے حیدر کر رہا رہو بیتے سبحان اللہ سبحان اللہ جیو بھائی جیو جیو بھائی جیو سبحان اللہ سبحان اللہ ہون آ گیا مسلسل و موضوع آ رہا ہے ہون آخری شہر اس طرح پیش کر رہا توجہ رکھنا لیکن اس لوں بھی اکھیا نر بھی سننا ہے کننہ نر بھی سننا ہے توجہ رکھنا ایک ایسا پیغام دینا اس دور بھی ہر قوم و ملت دے حرف حرف تک پہنچانا سادہ فریضہ بند ہے وہ پیغام کے سنداز نہ پہنچایا ہون بھائی پہلے بازو نب کے اپنا میر وکھایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہون بھائی پہلے بازو نب کے اپنا میر وکھایا ہے پہلے بازو نب کے اپنا میر وکھایا ہے منکل تو مولا فرما کے سمجھایا ہے مرکلتا مولا فرما کے سمجھائے توہید نبوت والا اقرار بھی نہیں بچتا ہیدہ انکار ہوئے پہ اللہ غلطی شیخ بس جی زیادہ نہیں میں بڑی جلدی جلدی فاصلات اہ کر رہے ہیں بہت اترام ہے بہت چاہنے والے دوستان لیکن دیڑا حصہ میں نوں ہے آخری اور میں وعدہ کرنا میں توہڑے بات سے پرائے نہیں توسی میرے بات سے بیگانے نہیں میں توہڑے بچوں اس سرزمین تفردہ اس وقت سے میں نوں کوئی دسندی لوڑ نہیں ہے ایک لفظ استعمال کیتا ہے بھلا ایک شہر اسنا اور ایک وین اور میں ممبر چھوڑنے اب چاندر ہم ہاتھ اچھ پریشان نہیں ہو لفظ اپنے سائنسا آپ استعمال کیتا ہے بھلا کافیہ دے طور دے بھلا یعنی اس وقت سے میں اسی بدا ضروری سمجھنا کہ کوئی ہے نا کہ شاید اس نے اپنی سہورت واسطی یا کافیہ ملان واسطے بھلا نو بھلا کر دیتا ہے ایسا نہیں بلکہ ایک کلیا ہے ہر ملک دے بچے ساڑھے ملک دے بچے ہر بارہ چودہ بیس میل تو بات زبان بدل دیے لفظ آنڈا پرننسیشن جس لوگے لیچے آخ دیو تلافظ بدل دے یعنی گجرات دی دبان ہو رہے کھاریاں چلے جاؤ ہور دبان ہے گوزر بھی چلے جاؤ ہور جیلم چلے جاؤ پھر ازاد کشمیر چلے جاؤ پھر پہاڑی مقام چلے جاؤ اچھنا کچھنا یہ شروع ہو جانگا ہے اسے درہ سرگو دے دہہور لے جائے لاہور دہہور لے جائے تو ایک ہے گو کیسی بل مشافہ آپس سے مصروف گفتگو بھی بھانے اس سے شک نہیں لیکن پھر بھی تلافظ دے جھ فرقے اور زبان دے بچ فرقے اس دے لہجج فرقے اس دے بولن دے اندازج فرقے اس دے آخ نے ہاں بھلا ہوئی بھلا ہوئی میری گال لوگ آر نہ سننا آخری چہر ہے بھلا ہوئی گول کر کے جیڑے اُبید لوگ نے اُبید امراد ہے میری سرائی کی مقصود سرائی کی دیر اغازی فاندہ علاقے نے اس پاسے دوسرے علاقے نے اُو شادہ دا استعمال کر دینی یعنی اسی آخ نے بھرا ہوئی اُو آخ نے بھلا تھی بھی بھلا ہوئی بھلا تھی بھی یعنی شادہ دینا میں آونا بھراوان دا جیدہ تلافظو استعمال کر دینے اُس سے نوں میں کافی ہے دیتا عورتے اُس سے بدلتے استعمال کیتا ہے اس وقت سے توجہ میرے پاس رکھنا دوسری گل میں ایک استعمال کر دینے کہ پہلے ہی شیر دے بچ پہلے ہی شیر دے بچ میں غیر ہوں غیر دیا کہ میں تشریح کر چکا جیڑا میرے مولا جی شاہاں نے تو ذرا بھی مشکوک نظر ہو رہے اُس نے ایک گال من مامن دی کوشش کیتی ہے اِج منے جی میں میری قوم و ملت مندی ہے جی میں میری قوم دے کمسن بچے مندے نے جی میں بذرگ مندے نے اُس طاقت نظروں تسلیم کرے اُس کیڑی گالے جی منامن دی کوشش کیتی ہے میں پیش کرنا تُسے ایک سلوات پڑھ لو بلند نبادنا آل محمدی بارد ہاں جی ہاں نہیں نہیں شکایت پیدا ہو گئی ہے اتنا بڑا مجمع ہو چکا ہے جس وقت مجمع اکٹھا نہیں تھوڑا آج اس وقت کھڑوتا ہوں دے بڑی پور جوش سلوات سنیئے ہون کچھ مایوس کن سلوات ہے آخری بندے تک میری گزارے سے ان سلوات پڑھو جی میں سلوات پڑھن دا ہاں کے زب کچھ آئی فرما ہوں آگل مان لینے ویچ تیرا بھلائی آگل مان لینے ویچ تیرا بھلائی توجہ رکھنا اے تخیل میرے ایک ذہین پڑھے لکھے شاگرد نے گو کے میسیج کوئی تبدیلیاں کی تھی ہاں اصلاح واسطے اور لیکن میں اس نام اس واسطے لے رہے ہیں میری عادت ہے اے تخیل میں نوں بڑا پسند آئے میں پڑھ رہے ہیں لوگاں دے اندر انتہائی مقبول ہے ہاں بھائی آگل مان لینے ویچ تیرا بھلائی جے کلاوی من زانو خیار سلائی جاگت حسین کرلائی تھوڑا جاگو تھوڑا جاگو تھوڑا جاگو تھوڑا جاگت حسین کرلائی میں ایک اردودی رواہی پردھا رہے ہیں مصدس پردھا رہے ہیں جس یہ ترجمانی ہے اس سے جب میں عرض کیتا ہے کئی بات آجے سامنے حسین واحد خدا آحد ہے نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی اس سے دی ترجمانی ہے ہاں بھائی گال مان لینے ویچ تیرا بھلائی ہاں گال مان لینے ویچ تیرا بھلائی جے کو نام من زانو خیار سلائی جاگت حسین کرلائی وہ جاگت حسین کرلائی گال مان لینے ویچ تیرا بھلائی متہ سمجھے کو گال ویچ رلائی ہاں متہ سمجھے کو گال ویچ رلائی دیوے ساری کائنات ویچ اللہ جاگت حسین کرلائی اپنے اپنے عقیدے اور ایمان دی پختگی میں اس تو زیادہ پیش نہیں کر سکتا توجہ رکھنا میرے پاس سے ہون میں عرض کر رہے ہیں توری خدمت لفظ استعمال کیتا ہے مسلح لو بھائی قدر دانہ پیش کر رہے ہیں مسلح اس واسطے پہلے کافیہ پیش کیتا ہے کہ رسائی ممکن اور جلدی تو جلدی ہوئے تو جو رکھنا میرے پاس سے ہاں بھائی اس دم نوے نانے کےڑے کےڑے نازنے اس دم نوے نانے کےڑے کےڑے نازنے یاد میں کرامتن یاد اور نمازنے یاد میں کرامتن یاد اور نمازنے تین یاد اور نمازنے مصطفیٰ دیکانڈ میرے پیر دم صلح جاگت حسین کرلائی سبحانہ بس بھائی نہیں ہے نا دوسرے کر رہے ہیں ایک جملہ میرا وعدہ مجلس ختم ہو گئی میں ممنونہ بہت شکرہ کہ تُسا میری بڑھڑی کمزور ناتوان تھکی ہوئی بیمار آواز میں جس محبت نے قبول فرمایا میں اس واسے اگر شکر گزار نہ ہوں ماتے میری کم درفی ہے بہت خوبصورتی نا اگر تُسی مجلس سن رہے ہو بھرا بھی سکھ دے رہے جناب زینب سوائے ابباس سے حسین دے کسے بھرا نہ بھی کھل کے کلام نہیں کی تھی لیکن دور بدلے آس سین نو شرابیا نہ بولنا ہوئی پہلے دوستو فطر تے انسانی تقاضہ ہے بہت مجال یعنی مصاحب ہو چکا ہے میں مطمئن نہ تو اڑیا اکھا اشکمار دیکھ رہے ہیں تو اڑے چہرے گم دھنا دیکھ رہے ہیں تو پیارے دوستو فطر تے انسانی دے راستہ تعلق ہے کہ اگر کوئی سوار سواری تو لہن دا ارادہ کرے تے ہتھا دے سہارے دی لوڑ ہوں دی جاگ رہے ہو میں گل کرنے تو ہتھا دے سہارے دی لوڑ ہوں دی لیکن تاریخ دستی ہے کہ سینہ علانیہ اٹھا تے سوار ہو کے جس وقت مقتل بھی تشریف لیا یہاں تے دو میں دو میں ہاتھ گرد نہ دے پچھے بتے ہوئے میرے دوستو قبلہ زیدی صاحب دا ایک جملہ بہت پرانی گل ہے آپ نے فرمایا پہلے میں سمجھ دا رہا کہ شاید روگن رومن رولامن واسطے ایک گل بڑھائی گئی ہے یا بیان کی تھی جاندی ہے لیکن جس وقت میں زیارتیں نہ یادہ متعلق کی تا اور اس سے بچے جملہ پڑے آج تھے جناب امام زمانہ فرما دے کہ میرا سلام ہوئے اس دادی تھے جس نے دو میں ہاتھ گردند پچھے ملونا نبتے ہیں گردند سامنے ہاتھ بننا ایک وطیرہ ہے دستور ہے روایت ہے پچھے کیوں بڑھ دے اس دا تاریخی بس مندر ہے کہ پہلے سامنے کڑیاں پائیاں گئی ہیں لیکن جس وقت سیندے سامنے کوئی ایسا مندر آوے کوئی ایسے شہید دیگر آوے تو سینہ انہا لوہری کڑیاں مو دے اتے مار کے ماتم کر دیا چہرے زخمی ہوگئے خون آلودہ ہوگئے اس وقت امر سعج نے آکھے آ کہ اگر ای کیفیت رہی تے سینی شام جامن تو پہلے مر ویسن انہا لو میں زندہ قید کر کے لے جامنا چاہنا لہذا گدنا دے پچھے 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 ہاتھ بڑ دے گئے پیارے دوستو سین آئی مقتلچ لتھی اٹھتو میں آخر دے لتھی لیکن میں بیان کر چکا لہتے ہو سکتے نہیں جنہاں وہ ہتھاں دا سہارا ہوئے ہیں سین لتھی نہیں سین ڈھٹھی ہے کربلا دے میدان جو مو دے بار مو دے بار ڈھٹھی اٹھی اپنے ویر نہ کلام کیتی جلدی فاصل دہ کر رہے ہیں ہم وینک پڑھنا ہے اپنے ویر نہ کلام کیتی فارغ ہو کہ کتھے آئی اپنے پردے آندے زامن ویر دی لاشتے میں بان پیش کرنا کمیں آئی ہاں بھائی زامن ویر دی لاشتے ہو آیا بیڑی کری یہاں پہ آئے ایک چلگ وفا دی لاش گئی دھڑڑڑ ہاتھ و آند دی ماں کیوں دو اے 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 ا اے آواز جناب زینب نے سنیا سین دو چار قدم اگے و دی آئی اپنے پردیاں دے داملویر دی لاشتے کپیوئی گردن دا بوسا کی تہتے کمین کی تہے سلطان وفادی دنیا دو اٹھے دیکھ ملکی میں آئی ہے اہن کھل عوالت ہاتھ میں چلتیاں میرے نال ان ترے بھر جائی ہے میرے نال ان ترے بھر جائی ہے اے اہہہے اے اے تر کو خبر لے ای کبروں دو پرکاں لائنے دیا نال ان ترے بھر جائی ہے ہاں میں جام دے بھر جائی پیں یا این رب دیاں پر پر اے میرا بیرؑ اے میرا بیر دنیا کو کلام کر گنو حاصلہ دے اللہ علیہ وقت اللہ اس سے دیکھیں